موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مہدرم ڈاکٹر زاکر نائک اومان میں ایک سیشن سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک دس سالہ بچے نے سوال کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیتہ فرشتے ہیں ان کا کام انبیاء کرام علیہ السلام تک اللہ کا پیغام وہی کی صورت میں پہنچانا تھا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا اور اللہ کے احکمات سے اگاہ کرنا ان کی ذمہ داری میں شامل تھا لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی پیغمبر تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اب کیا کام ہے آج کے وقت میں وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں دوستو ڈاکٹر زاکر نائک اسلام کے بہت اہم مبلغ ہیں آپ ہر سوال کا جواب قرآن اور سائنس کی روشنے میں دیتے ہیں اور لوجکلی ہر چیز کو ثابت کرتے ہیں آپ کے اہم خصوصیات آپ کے بیشتر مذاہب کی کتابوں پر عبول حاصل ہونا ہے لیکن یہ سوال سننے کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک مسکرا دئیے اور بول اٹھے اب اس سوال کا میں کیا جواب دوں بچے کا سوال سنتے ہی حال میں موجود لوگ ہنسنے لگے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا چھوٹے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے بلکہ حقیقت میں بہت مشکل سوال ہے اور بہت منفرد سوال کیا ہے بچے اکثر منفرد اور مشکل سوال کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے جواب کا آغاز کرتے ہوئے سوال کو دھورایا اور کہا کہ جھوٹے بھائی نے کہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام وہی کی صورت میں کلام الہی کو انبیاء تک پہنچانا تھا لیکن قرآن اس سنسلے کی آخری کتاب ہے اور اب آسمان سے ایسی کوئی چیز نازل نہیں ہوتی اور یہ سنسلہ منسوخ ہو چکا ہے تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے اور کیا کر رہی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ مجھے اس بارے میں یقین نہیں لیکن میں اندازہ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہی پہنچانے کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام آرزی طور پر سوپا گیا تھا جو بہت بڑی ذمہ داری تھی جس کو انہوں نے نباہ دیا ہے اب وہ ذمہ داری چونکہ ختم ہو چکی ہے لہٰذا ہو سکتا ہے میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے اب اللہ نے انہیں کچھ اور چھوٹے کام سوپ دیئے ہو یا کوئی نگرانی کا کام دے دیا ہو یہاں ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک بہت اہم بات بھی کی جو آپ کے علمیں اضافہ کرے گی وہ یہ کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو مبوس کیا پیغام لانے والے فرشتوں کو بھی پیغمبر ہی سمجھنا چاہیے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ بہت اہم فرشتیں ہیں اور بہت اہم ذمہ داری انہیں سوپی گئی تھی یہاں ڈاکٹر زاکر نائک نے بچے کا سوال دھوراتے ہوئے کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر فرشتہ ہر وقت کام کر رہا ہو ہر فرشتے کے ذمہ ایک خاص کام ہوتا ہے جسے وہ انجام دیتا ہے کبھی یہ ڈیوٹی دس گھنٹے ہوتی ہے اور کبھی کم اور زیادہ ہوتی ہے اور کچھ فرشتے آرام کر رہی ہوتے ہیں آرام بھی تو ضروری ہے آپ جانتے ہیں نا بہت سے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں یہ بات سننے کے بعد حال میں موجود لوگ ہنسنے لگے ڈاکٹر زاکر نائک نے بچے سے کہا ایسا ہی ہے نا بچے نے جواب میں کہا بلکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے اردگرد لوگ ریٹائر ہوتے ہیں لیکن فرشتے ریٹائر نہیں ہوتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ فرشتے خانہ قابہ کا تواف کرتے ہیں ہر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ذمہ داری لگا رکھی ہے یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے ہمیں نہیں معلوم فرشتے کیا کرتی ہیں ان کا طرز زندگی کیا ہے ہمیں صرف انہی چیزوں کا علم ہے جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے آپ مجھ سے ایسا کوئی سوال کریں تو میں کہہ دوں گا مجھے معلوم نہیں ہو سکتا حضرت جبرائیل الاسلام کیا کر رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی خاص کام پر لگا دیے گئی ہوں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں ایک چیز ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ اللہ کے خاص فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایک بہت عظیم کام کو سر انجام دیا دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ طرز عمل بہت اچھا تھا جس بات کو قرآن حدیث نے کھول کر بیان نہیں کیا اس پر آپ نے تبصرہ کرنے کی بجائے بجائے اس کے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر پیش کرتے یہی کہہ دیا اللہ کا معلوم ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا نظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ